اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے رمضان المبارک میں جہاں دیگر بہت سی باتوں کا احتمام کیا جاتا ہے وہاں پر صدقہ فطر اور زکاة ان باتوں کو بھی خاص طور پر دیکھا جاتا ہے ایک بہت ہی خوبصورت بات زکاة کی حوالے سے میں نے کہیں پڑھی تھی سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں ہم تربوس خریدتے ہیں مثلاً پانچ کلو کا ایک دانہ جب اسے کھاتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا موٹا چھلکہ اتار دیتے ہیں پانچ کلو تربوس میں سے کم از کم ایک کلو چھلکہ نکل جاتا ہے یعنی تقریباً بیس فیصد کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ کیا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے چھلکے سمیتی کھا لیتے؟ یا یہ چھلکہ ضائع نہ ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا یہی حال کیلے، مالٹے، خربوزے اور عام کا ہے ہم خوشی سے چھلکہ اتار کر کھاتے ہیں اور گھٹلی پھیک دیتے ہیں ہمیں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی حالانکہ ہم نے چھلکے اور گھٹلی سمیت ہی اس پھل کو خریدا ہوتا ہے دیگر اسی طریقے سے اور دوسرے پھل اور سبزیاں بھی اسی طرح ہم مرغی، بکرے اور گائے کا گوشت خریدتے ہیں جب پکانے لگتے ہیں تو اس کے بال، خال اور پیٹ کی علائشیں نکال کر پھینک دیتے ہیں حالانکہ یہ سب کچھ ہماری خرید میں شامل ہے لیکن کیا ہمیں دکھ ہوتا ہے؟ نہیں تو پھر چالیس ہزار میں سے ایک ہزار اور ایک لاکھ میں سے ڈھائی ہزار دیتے ہوئے ہمیں کیوں اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ حالانکہ یہ صرف اور صرف ڈھائی فیصد بنتا ہے یعنی سو روپے میں سے صرف ڈھائی روپے یہ تربوز، مالٹے، کینو، خربوزے اور عام کے چھلکے اور گھٹلیوں سے کہیں زیادہ کم ہے اسے زکاة کہا گیا ہے یعنی پاکی مال بھی پاک، ایمان بھی پاک، جسم بھی پاک اور معاشرہ خوشحال اتنی معمولی سی رقم یعنی چالیس روپے میں سے صرف ایک روپیہ اور فائدے کتنے زیادہ، عجر کتنا زیادہ، سواب کتنا زیادہ یہ تھی میری آج کے گفتگو آپ کے ساتھ اپنا رکھے گا بہت سارا خیال پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی